اسلام علیکم نورین خان فوکس ایلون سے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو لک ہے میک اپ لک ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بلکہ میں اس کو ایک ٹرانسفارمیشن کہوں گی اور سب سے پہلے آپ نے میری موڈل کا بھی فور دیکھا ہے اب یہ میں آپ کو ڈرما کلر کا کرالین کا کیموفلاج کا جو کنسیلر ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے سکرین پہ پرائمر کے بعد میں اس سے ان کو کنسیل کروں گی کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہائی کوریج ہے اور یہ بہت اچھا کنسیلر ہے کاؤسٹ میں تھوڑا سا کاؤسپلی ہے لیکن یہ بہت اچھا کنسیلر ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت اچھے رزلٹس جو ہے نا وہ ملیں گے وہ سارے فیس پہ میں نے لگا کے تو اس کے بعد بھی میں نے اس کو بلینڈر سے بلینڈ کیا ہے اور بلینڈنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ جتنے بھی جو پورڈز ہیں اپن پورڈز ہیں چھوٹے چھوٹے سے اندر اچھی طرح سے جو بیس ہے وہ پینیٹریٹ ہو جائے اور آپ کا جو ہے اس کی فلولیس لک جو ہے تب ہی بنتی ہے جب ہم اس کو بہت اچھا سا ٹیپ کر کے بلینڈ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اسی کی کی کیموفلاج کی لیکوڈ فانڈیشن جو ہے وہ میں نے مکس کی ہے اس کی ایم ایم کی بیس کے ساتھ تاکہ اس کا جو پرفیکٹ کلر ہے وہ میں مجھو ریکوائیڈ ان کا شیڈ تھا موڈل کا اس سے میں اس کو میچ کر سکوں اور ایک کلر جو ہے وہ بنا سکوں اس طرح کر کے یہ سارا دونوں کو میں نے مکس کر کے تو وہ میں نے اپلائی کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کلر بڑا اچھا آ رہا ہے پہلے میں نے نیچے سے اچھی طرح سے اس کو کنسیل کیا ہے کیموفلاج سے اور اس کے بعد پھر میں اوپر یہ لیکوڈ فانڈیشن اسی کا لگا رہی ہوں اور اس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں اور نو ڈاؤٹ یہ کوسٹ میں تو ہے لیکن ہے بہت اچھا اگر آپ یوز کرتے ہیں سب لوگ اور دوسری یہ بات کہ اس کی ٹیپنگ بلینڈنگ کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کو ہوا لگے تھوڑا سا ڈرائے ہو اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر پاوڑر لگانا ہے اور پاوڑر آپ لوس پاوڑر لگا سکتے ہیں فیس پاوڑر اس کا اپلائے کر سکتے ہیں کریلین کا بھی بہت اچھی ہیں FST کے بہت اچھی ہیں مینڈرل پاوڑر اس کے بہت اچھی ہیں ان میں سے کوئی بھی پاوڑر آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی جو بیس ہے وہ اچھی طرح سے پیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں ایکسٹرہ سے چیزیں لگا کے چھوڑ دیتی ہوں نیک پہ تاکہ آپ کی جو بیس ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے میری جو موڈل کا ڈریس تھا وہ ڈارک پنک تھا اور اس کے اوپر گولڈ کا کام تھا تو گولڈ بیس میں نے یوز کی ہے اور اس کے اوپر پھر میں پنک سے جو ہے وہ بلینڈنگ کر رہی ہوں پنک کلر سے بلینڈنگ کر رہی ہوں لائٹ کلر سے سٹارٹ کیا ہوا ہے لائٹ پنک کلر سے میں نے سارا جو ہے وہ آئیس کی کنٹورنگ کی ہے اس سے میں نے فلوفی برش بڑا سا لے کے اس سے میں نے آئیس کی اچھے طرح سے کنٹورنگ کی ہے اور اس سے میں سارا بلینڈنگ کر رہی ہوں بڑی اچھی یہ بلینڈنگ کے بعد اس کی لک آ جاتی ہے اور یہ بڑا مرچ میک اپ لگے گا انشاءاللہ تھوڑی پفی آئیس تھی میری موڈل کی اور فیس بھی تھوڑا چبھی ہے جیسا کہ آپ کو بیفور میں نظر آ رہا ہے اس طرح سے ابھی میں نے کوئی کنٹورنگ نہیں کی ہوئی جسٹ میں نے پاورڈر ایکسرا سے لگا کے بیک کر کے چھوڑا ہوا ہے کہ جتنا پاورڈر سکین کو چاہیے وہ ابزرب ہو جائے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں میں نے لائٹ پنگ کے بعد تھوڑا سا ڈارک پنگ یوز کیا ہے ڈارک پنگ کی بلینڈنگ کر رہی ہوں ایک ہی دفعہ میں ڈارک کلے لگاتے ہیں تو تھوڑا سا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے ہم سلو 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 اس کو جو ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں ویڈیو کی سپیڈ جو ہے وہ میں نے کافی تیز کی ہوئی ہے لیکن یہ بڑے سکون سے میک اپ کیا تھا میں نے بڑے اتمنان سے آرام سے اور یہ بہت اچھی لک بنی ہے میں نے اس کے کچھ شورٹس بھی اپلوڈ کی ہوئے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ اور باقی بھی سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ میرے جو ہے اس کے جو شوٹ کے پکس وغیرہ وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے بہت ہی اچھی لک آئی تھی اس طرح سے کیونکہ ان کے تھوڑی سی پفی آئیز ہیں تو میں کریز کریٹ کروں گی اور میں اس اپنی لک میں گلیٹر بلکل بھی یوز نہیں کرنے والی اور تھوڑا سا میں نے چینج دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھر بھر کے گلیٹر لگائیں تو ہی ہماری جو برائیڈل آئیز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں آج کل ٹرینڈز تھوڑے چینج ہو رہے ہیں آپ بھی نیو ٹرینڈز کو فالو کیا کریں لیٹس چیزوں کو دیکھا کریں کہ لیٹس کیا ان ہے لیٹس کیا چل رہا ہے تو گلیٹری اور شیمری میکپ بھی نو ڈاؤٹ بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس میں میں نے کوئی گلیٹر کوئی شیمر ہیوز نہیں کیا میں نے گلیٹر کو فائن اچھے سے اس کو شیپ دی ہے اور کنسیلر کے ساتھ اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں بیوٹی فائی بائی آمنا کا جو پیلٹ ہے اس میں سے ڈسٹ کلر یوز کروں گی لائٹ سکن گولڈ سا کلر ہے وہ اس کے اوپر جو کریز ہے اس کے اوپر میں لگاؤں گی اب یہ دیکھیں میں کریز کو تھوڑا فائن کر رہی ہوں کہیں سے کوئی گلیٹر یا کوئی نیچے سے کوئی اوپر نیچے جو بھی لگ جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو اس کو ساتھ کے ساتھ ہم لوگ نیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی کریز کو کہ وہ اچھی لک دے بلینڈنگ کا کام دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اس طرح سے کہیں سے اوپر نیچے فیل ہو تو آپ اینڈ میں جو فائنل لک ہوتا ہے اس میں دیکھ کیا کریں ساتھ کے ساتھ بھی میں بلینڈنگ کرتی جاتی ہوں میری میں فنگر سے کر رہی ہوتی ہوں ہاتھ سے کر رہی ہوتی ہوں آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے اور پھر میں اینڈ میں بھی دیکھ لیتی ہوں جہاں سے کچھ اوپر نیچے ہو جب ہم لوگ لپ کلر کرتے ہیں تب بھی ہم لوگ اس کو فینشنگ والی لک دے دیتے ہیں اب یہ میں ہاتھ لگا کے آئی بروز کو تھوڑا اوپر کر رہی ہوں تو لائٹس ہے جہاں آئی بروز کے اوپر سے بیس اوپر نیچے ہو رہی ہے لیکن وہ سارا کچھ جب کنٹورنگ ہوتی ہے آئی بروز شیپنگ ہوتی ہے سب کچھ وہ سیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے میں نے اس کے اب میں جو ہے اس کا بی بی اے کا پیلٹ یوز کر رہی ہوں اسی میں سے میں نے یہ پنک شیڈ لیا ہے اور یہ بڑا خوبصورت شیڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر کریز کے اوپر بھی بلینڈنگ ہی کرنی ہے یہ نہیں کہ کلر لگا دیا آئی شیڈو رکھ دیا اور وہ کام ہو گیا یہ جو میں نے کریز ڈیفائنڈ کی تھی اس کو میں اب اس کے کارنر سے میں پنک کلر سے اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں اچھی طرح سے بلینڈنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا جو بھی میں نے انٹر فیرنس کلر یوز کیا تھا اندر سے میں نے اس میں گلیٹر یوز نہیں کیا جس گلیٹر لائنر کا یوز کروں گی میں تھوڑا سا تاکہ وہ جو کریز ہے اس کو بیوٹی دے دے اگر آپ نہیں بھی کرتے تو ایسے بھی یہ میکپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ضرور جو گلیٹر لائنر سے آپ کی کریز ہے اس کو ڈیفائنڈ کریں یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ جو میں نے گلیٹر لائنر لیا ہے کوئی اس کا برینڈ نہیں ہے لوکل سا ہے لائنر تو اس کو میں ان کی جو کریز ہے جو میں نے شیپ دی تھی کریز کی اس کی اوپر میں انر والا کارنر بھی چھوڑ دوں گی اور آؤٹر کارنر بھی چھوڑ دوں گی اور جسٹ جو ہے وہ سینٹر سے جو ہے اس کی آئس کی شیپ ہے کریز کی اس کی اوپر اس کو میں گلیٹر کو جو ہے نا وہ میں پلائے کر دوں گی تاکہ ایک خوبصورت سی لائن کریئٹ ہو اور پتہ چلے کہ ہم نے کٹ کریز والا جو میک اپ ہے وہ کیا ہوا ہے دیکھیں اس طرح اگر آپ گلیٹر بھر کے آئی لیڈ پر لگا دیتے ہیں تو اس کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تب تو آپ نہ ہی لگائیں کیونکہ اس میں میں نے باقی کہیں گلیٹر یوز نہیں کیا تو یہ گلیٹر کی لائن جو ہے وہ میں نے لگا دی ہے اس میں کوئی بھی کلر آپ یوز کر سکتے ہیں بریڈل کے ڈریس کے اکورڈنگ کلر یوز کر سکتے ہیں اور جو آپ کے آئیز میک اپ پہ ڈیسنٹ لگ رہا ہو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں وائٹ اور گول جو ہے وہ سیکونس کا کام تھا فائنل لک میں آپ کو دکھاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا سیلور اور گول کو میکس کر کے ایک لیٹر جو ہے وہ میں نے لگا دیا اب یہ اس کا لائنر لگایا جا رہا ہے لائنر کو آپ کو پتا ہے کہ مجھے بلینڈڈ لائنر جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اور اس سے بریڈل کی لک بھی بڑی اچھی آتی ہے اگر لائنر جو ہے وہ بلینڈ کر کے لگایا ہوا ہو تو بریڈل کی آئیز کی بہت اچھی لک آتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ ہاں جی ایفٹ والا میکپ ہوا ہوا ہے اور اچھی لک آ رہی ہے ونگ لائنر بھی اچھا لگتا ہے سم ٹائمز ہم لوگ ونگ لائنر جو ہے وہ بریڈلز کو بھی دیتے ہیں سیکنڈے کی بریڈلز کو بھی دیتے ہیں لیکن یہ مرچ والا لائنر ہے یہ دیکھیں اسی برش سے میں نے لائنر لگانے کے بات لائٹ لائٹ سٹوک سے میں نے اوپر کو بلینڈنگ کر دی ہے اب میں ایک کلین برش لے کے اس کے اوپر میں نے کوئی آئی شیڈو کو کوئی کچھ نہیں لگایا ہوا اسی لائنر کو میں اوپر کی طرف بلینڈ کر دوں گی ایک سمرج اور بلینڈنگ والی لک بنے گی اور یہ بڑی اچھی لک جو ہے وہ اس سے کریئٹ ہوگی اس طرح سے آؤٹر کورنر سے آپ دیکھ لیں آپ نے کتنی ڈیپ دینی ہے اور آئیس کو بڑا دکھانے کے لیے اور خوبصورت دکھانے کے لیے کتنی جو ہے وہ اس کی مکسنگ اور جو مرڈنگ ہے وہ ضروری ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اپورٹ جو ہے وہ سارے اس کے سٹوکس لے کے اس کو بلینڈ کیا ہے اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے کہ کہیں سے کوئی لائنس اور کلر جو ہے وہ اوپر نیچے نظر نہ آئے بلینڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی سے آپ کے جو میک اپ لکس ہیں وہ خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے آئیس کے نیچے پھر میں نے لائنر یوز نہیں کیا کہ کہیں جو ہے وہ پھر میک اپ جو ہے وہ واترپروف نہ رہے تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کے آئیس کے نیچے پاودر سے ہی بلینڈنگ کر دی تاکہ جو اگر پانی آتا بھی ہے تو وہ پاودر جو ہے وہ لیکوڈ بن کے باقی کے میک اپ کو میسی نہ کریں آپ ان کے آئی بروز شیپنگ کر رہے ہیں آئی بروز شیپنگ میں بھی فیس کا جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کی فیس کی شیپ کیا ہے اس کے اکارڈنگ آپ آئی بروز کی شیپ کر دیں اگر پرفیکٹ آئی بروز بنے ہوئے ہیں تو اٹسو کے آپ اسی کو انہائنس کر دیں اور اگر کہیں اوپر نیچے کچھ کمی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اب میری جو موڈل ہے ان کا فیس تھوڑا سا براڈ ہے تو اس کے اکارڈنگ میں ان کی آئی بروز شیپنگ کروں گی اگر میں بلکل تین شیپ کر دوں گی بلکل راؤنڈ میں شیپ کر دوں گی تو وہ پھر راؤنڈ فیس پہ بلکل عجیب لگیں گے اور وہ ٹرینڈ میں بھی نہیں ہے لائٹ سا کرو کر کے تو جو ہے وہ میں نے ان کی آئی بروز شیپنگ کی ہے اس طرح سے جتنی نیٹ اور خوبصورت آئی بروز شیپنگ ہوں گی آپ کا آئیز میکپ اتنا ہی خوبصورت نظر آئے گا بار بار فرنٹ میرر میں آپ ضرور چیک کر لیں کہ آپ کا جو ہے دونوں سائٹس کی آئی بروز جو ہیں وہ ایکول بنی ہوئی ہے کہیں سے اوپر نیچے تو نہیں ہے کوئی کہیں پہ کوئی ڈیفرنس تو نہیں آرہا پھر اس ڈیفرنس کو آپ دور کریں موٹا پتلا تو نہیں لگرا فرنٹ ایکول بنا ہوا ہے فرنٹ سے ایکول بلینڈنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے اپنے فرنٹ میرر میں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ان کے جو آئی بروز ہیں وہ بن گئے ہیں اور اس کے لیے میں نے اینگل برش یوز کیا ہے ان کی تھوڑی سی موٹی نوز ہے لیکن ابھی میں جس لائنے اور کلر لگا رہی ہوں اور اس کو بلینڈ برش سے اور ہینڈ سے میں ساتھ کے ساتھ کرتی جاؤں گی تاکہ جو ان کی نوز کی شیپ ہے وہ تھوڑی سی پتلی آئے اس لیے پھر میں پہلے زیادہ سارا کلر جو ہے وہ کنٹورنگ کلر جو ہے وہ لگا رہی ہوں دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپیرینس سے آنی ہے جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ چیزوں کو کنٹرول کرنا بلینڈ کرنا اتنا زیادہ آپ لوگ سیکھیں گے اب ان کے چیکس کی کنٹورنگ ہے دیکھیں میں نے آئیس کی اوپر سے جہاں سے چیک چبی ہے وہاں سے میں نے کلر لگایا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کر کے اور کافی سارا لگا کے تو پھر میں چھوڑ دوں گی پھر اس کے بعد میں بلینڈنگ کروں گی بلشن کے ساتھ بھی کروں گی ہائی لائٹر کے ساتھ بھی کروں گی ویسے پاورڈر والے سیمپل برش کے ساتھ بھی اس کی بلینڈنگ کریں جتنی اچھی کنٹورنگ کی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھی میک اپ لک آئے گی یہ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے وہ میں ڈارک شیر نہیں ہے ان کے لئے میں کچھ نہیں کہ سکتی میرا مقصد آپ لوگوں کو یا جو لگ فی فور نہیں کر سکتے یا جو لگ جو لیڈیز اور گرلز گھر میں بیٹھی ہیں ان کے پاس تن ٹائم نہیں ہے کہ سالون آئے اور اس طرح سے میک سیکھ جن کو شوک ہے ان کو کام سکھانا ہے میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے باقی جو بھی نیگٹیو لوگوں کو ہم کبھی کچھ نہیں کر سکتے تو میری نیت بھی صاف ہے اور میں بلکل honest ہو ہر چیز جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوں جو کہ مجھے نولیج ہے باقی سیکھنے سکھانے لگائیں گے تو آپ نے کنٹورنگ کو بھی ساتھ کے ساتھ بلینڈ کر دی نا بلشن کے ساتھ ہی کہ وہ لائدہ سے کلر اور لائدہ سے لائنٹ کہ نظر نہ آئے یہ دیکھیں بھر بھر کے میں بلشن لگایا ہے کیونکہ ہیوی چیک ہیں اور بلشن بہت سوٹ کرے جتنا بلشن ہم ان کے ایریا پر لگائیں گے جو چبی والا ایریا ہے اتنا یہ کنٹور ہو جائے گا کنٹورنگ کے ساتھ میچ ہو جائے گا دوسرا یہ بڑی خوبصورت لک اس کی کریئیٹ ہوگی اس طرح سے کر بلشن لگائے بلشن بھی میں تھوڑا سا پینک اور پیچ مکس کر کے لگایا ہے ان کے ڈریس کے اکورڈنگ اور ان کو لیپ کلر جو ہے وہ بلکل اب جتنا ہیوی میک اپ ہو گیا ہے تو لیپ کلر جو ہے وہ میرا بلکل ان کو نیوڈ دینے کا ارادہ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ ہائیلائٹر اپلائے کر رہی ہائیلائٹر میں نے آپ پہلے بتایا کہ میں بلنڈنگ کے لئے فنگر بغیر بھی یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ فنگر یوز کریں برش کریں اپنا ہائیلائٹر جو ہے وہ اس کو میں پلائے کر رہی ہوں گبرینی کی ہائیلائٹر پیلٹ ہے اس کے ساتھ میں کاشیز کی بھی یوز کرتی ہوں سب ہائیلائٹر اچھے ہیں آپ اپنے بجڑ کے حساب سے جو آپ کو صحیح لگے آپ پر چیز کر لیں ساری پر اچھی ہیں اس میں ہائیلائٹر اگر موٹا ہوگا تو وہ بہت عجیب لگے گا ہائیلائٹر جب بھی آپ چوز کریں تو اس بہت خوبصورت لیشیز ہیں اور ان کو بڑی سوٹ کر رہی تھی لیشیز کو بھی آپ اس کے فیس کے چوز کریں ایسا نہ ہو کہ آئیز چھوٹی ہیں ڈیپ میں ہیں اندر کو ہیں اور آپ اس کے پسند نہیں ہو گا تو وہ ڈاک لگاتی ہوں گے یا لگانا پسند کرتے ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جس سارا لپس کی شیپ جو ہے وہ میں نے آپ پہلے بتایا کہ میں without pencil use کرتی ہوں without outline جو ہے وہ میں lips کی شیپ جو ہے وہ بناتی ہوں لیکن beginners جو ہیں وہ یا جن کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہو یا bridle کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ pencil سے جو ہے وہ پہلے ایک line draw کرنے shape جو ہے وہ define کر لیں تاکہ بعد میں problem نہ ہو lip close جو ایک دفعہ لگ جاتا ہے اس کا pigment اتنا strong ہوتا ہے کرنے میں ہمیں اچھی خاصی coverage فانڈیشن use کرنا پڑتا ہے تو اتنے سارے مسئلوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کی shape بنالیں lips کی اور اس کے اندر lipstick لگائیں آپ lip close لگائیں وہ اپنی choice کے according یہ دیکھیں slow slow کر کے ایک دفعہ میں باہر کو lips نہ نکال دیں slow کر کے نکال جہاں سے اوپر نیچے ہو یہ میری model کی final look ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اس کا shoot میں اپلوڈ کیا اپنے ڈک ٹاک پہ انسٹا پہ ہر جگہ پہ اپلوڈ کیا ہے ان کو دیکھیں like کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں سب کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں positive رہیں اور positive سوچیں اچھا اچھا سوچیں اور خود بھی جیئیں دوسروں کو بھی جینے دیں اور انشاءاللہ میں بہت جلد next جو میرا shoot ہے اور جو میری model ہے اس کو میں شیئر کروں اللہ حافظ